اور پیغام ہی مجلس ہے اور اپنے اپنے درست کرنا ہی مقصد حسین تے پہنچنے بی بی نے فرمایا میرے بابا نے سچ فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جس کو کوئی غیر مارم نہ دیکھے اور اس کی آواز کسی غیر مارم تر نہ پہنچے پھر فرمایا اس سے بھی بہترین عورت وہ ہے توجہ کیجئے گا اب یہ مخدمہ عالمیان کا فرمان ہے بی بی فرماتے ہیں اس سے بھی جو میرے بابا نے فرمایا اس سے بھی بہترین عورت وہ ہے جو خود کسی غیر مارم کو نہ دیکھے اور خود کسی غیر مارم کی آواز بس ہم مومن ہیں موالی بھی ہیں بانی بھی ہیں زاکر بھی ہیں علماء کرام بھی ہیں اگر ہم اس بات پر کنٹرول نہ کر سکے تو اسی بات کی پکڑ میں ساری چیزیں آ جائیں اپنے گھر سے شروع کرنا ہے ہمیں اور پھر اس روشنی کو بھیلانا ہے آج ہم ایک نکتہ سے آغاز کریں گے تو کل انشاءاللہ پورے محول پہ ہمارا کنٹرول ہوگا میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے خالق نے فرمایا تبارک اللہ زی بیادہ الملک ملک میرے ہاتھ میں ہے ملک میرے ہاتھ میں ہے اور میں ہی علاق اللہ شین قدیر ہوں وقت نہیں ہے صرف اشارہ تن آگے بڑھوں گا کہ اللہ نے اپنا ملک اپنے انبیاء میں سے جس کو چاہا عطا کیا زندگی اور موت اس کے کنٹرول میں ہے لیکن ہمیں حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وجہ ہے آپ کی زندگی اور موت اس کے کنٹرول میں ہے پرندوں کو اکٹھا کر کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر پھینک کر ان کو بلا کر حضرت عبراہیم زندہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں ملک اس کا ہے علاق اللہ شین وہ قدیر ہے وہ چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جسے چاہوں اپنا ملک عطا کروں پھر اپنے سینہ گنجینہ پہ شہزادہ امن امام حسن نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہو فرمایا اللہ نے نبیوں کو ملک عطا کیا ہے ہم آل محمد کو اللہ نے ملک عظیم و عظیم عطا کیا ہیدری ہمیں ملک عظیم و عظیم عطا کیا ہے ہم جب چاہیں جو چاہیں جس طرح چاہیں فرمایا اگر میں حسن چاہوں مرد کو عورت بنا دوں عورت کو مرد بنا دوں شام کو عراق بنا دوں عراق کو شام بنا دوں مجمع کے درمیان سے ایک بغت بغت کھڑا ہوا بد بغت نے اسے کہا مَنْ يَقْدِرُ عَلَىٰ ظَلِقِ یَبْنَا بُوْتُرَابُ کس کی قدرت ہے کس کی طاقت ہے کس میں جررت ہے کہ وہ مرد کو عورت بنائے عورت کو مرد بنائے نعرہ بھی لگ جائے گا سلوات بھی پڑھی جائے گی لیکن راز کی بات کر رہا ہوں یہاں عقیدت اور معرفت کو بلند کرنا ہے بندے تقریر سن کے بعد میں جا کے شک میں پڑ جاتے ہیں مولوی اپنی اللہ فرمار گیا خدا کی قسم یہاں پر راز کی بات یہ ہے کہ وہاں پر جب اختیار دکھانے کی باری آئی نا تو نبی اس نواز سے نے مسلح نہیں بچھایا اچھا مسلح نہیں بچھایا تھا تو دعائی ہاتھ کے لیے بلند کر دی ہو اچھا دعا ہاتھ کے لیے بلند نہیں کیے تھے تو زبان کن فیقون سے کہہ دیتے کن عمرہ عورت ہو جاؤ تین آپشن تھے تینوں میں سے ایک بھی بیان نہیں فرمایا نہ مسلح بچھایا نہ دعا مانگی نہ کن کی زبان سے کہا ہو جاؤ بلکہ جس طرح کہنے ہیں ایک دوسرے بندے نگل کریے اشارتن کریے فرمایا اما تستہینا انتا خودی بین الرجال مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے ہی آئی نہیں آئی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آل محمد کے اختیارات کیا ہیں وہ جو چاہیں وہ ہو جاتا ہے کہنا تو دور کی بات اور کس نے کیا توجہو اما تستہینا مردوں کے مجمع میں ہاتے ہوئے ہی آئی نہیں آئی اب اس نے اپنے آپ کو دیکھا کہ کہا تو مجھے ہے میں تو مرد ہوں توجہو ہے آپ میں تو مرد ہوں جب اپنے آپ کو دیکھا تو تھا نہیں تھا نہیں کھڑا تھا نہیں بلکہ کھڑی تھی اپنے آپ کو دیکھا تو شرم محسوس ہوئی اب مردوں کے مجمع میں کھڑی تھی تو شرم محسوس ہوئی وہاں سے دوڑا کے دوڑی وہاں سے اس دوڑتی ہوئی کو میرے مولا نے فرمایا تو نے کیا سمجھا کہ تیری سہزا پوری ہو گئی قد سارت ایالو کے راج و لنگ تیری گھر بیٹھی بیوی کو حسن نے مرد بنا دیا توجہو یہاں بھی ایک راز کی بات ہے بندہ ہویا کم آڈر چلانا لہ کمانا لہ تو یک دم محکوم بن جائے توجہو ہے آپ کی اور وہ بھی عرب میں جہاں عورت کو جوتی کے برابر بھی درجہ نہیں دیا جاتا بلکہ اگر اس دور میں یہ روٹین تھی کہ اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اسے کوشش کرتے کہ یہ مر جائے زندہ درگور کرنے والوں کی اولادوں میں سے توجہ ہے آپ کی تو اگر اسے محکوم بنایا تو اس کی بیستی کا مقام آ رہا گیا بندے دورتے ہوئے اس کو سزا کی معافی ملے گی لیکن سزا پوری ہونے کے بعد سزا پوری ہونے کے بعد مولا اس سے زیادہ بڑی سزا کیا ہوگی کہ اس نے گستاخی کی آپ سے اور آپ نے اسے عورت بنا دیا اور اس سے بڑی سزا اس سے کی کیا ہوگی کہ اس کی عورت کو مرد بنا دیا ہے اب وہ پہلے وہ حاکم تھا اب وہ محکومہ بن چکی ہے مولا نے فرمایا ابھی اس کی سزا پوری نہیں ہوئی کب سزا پوری ہوگی فرمایا حتی تالدہ ولدن خنصہ جب تک اس مرد سے جسے حسن نے توجہو عورت سے مرد بنایا ہے اس میں سے ایک بچہ نہیں جان لیتی ایک بچہ نہیں جان لیتی ولدن خنصہ ایک مخنص پھر ہاتھ باندے مولا اگر عطا کرنا ہے تو بیٹا دیجئے اگر دینی ہے تو بیٹی دیجئے یہ مخنص کیوں یہ ہجڑا کیوں توجہ ہے آپ کی فرمایا اس لیے کہ اللہ نے قانون بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عطاینا کل کا اوسر فصلیل رب کا ونہر انہا شانیہ کا ہوا الحبتر تاکہ کوفہ کی چلتی پھرتی گلیوں میں اشتہار بن جائے جو بھی رسول اور آل رسول کو بھونگتا ہے بے نسلہ ہوا کہ اللہ جی خلق الموت والحیات وہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا ہے اور حیات کو بھی خلق کیا ہے وہ خالق ہے موت کا وہ خالق ہے یعنی موت بھی مخلوق ہے حیات بھی مخلوق ہے حیات کو بھی اس نے خلق کیا موت کو بھی اس نے خلق کیا قربان جاؤں ان ہستیوں کے جو موت اور زندگی کے خلق ہونے سے پہلے سے تھے موت بھی مخلوق زندگی بھی مخلوق لیکن اول مخلوق نہیں اول مخلوق دو یا تین منٹ اول مخلوق نہیں ہیں اول مخلوق کون ہے کنتو کنزن مخفیہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا فرمائے اول مخلوق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میں مصطفیہ کے نور کو خلق کیا میں اور علی ایک نور سے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جو زندگی کے خلق ہونے سے پہلے ہیں جو موت کے خلق ہونے سے پہلے ہیں ہمارے جیسے چپ کرنے والے نہیں تھے ایک صحابی آگے بڑا مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا یہ بتائیے جب زندگی نہیں تھی جب موت نہیں تھی آل محمد تھے کیا وہ تھے تو زندہ تھے فرمایا تُو نے قرآن پڑھ لیا ہے لیکن سمجھا نہیں اب میں جلدی سے گزر جاؤں گا وقت کم ہے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح وہ ہی تھا اس طرح آل محمد اس طرح آل محمد ہی جو زندگی اور موت سے پہلے موجود ہیں ان کے لئے کل نفس زائقت الموت نہیں ہے توجہو ان کے لئے کل نفس زائقت الموت نہیں ہے کل نفس زائقت الموت ان کے لئے نہیں ہے ان کے لئے ہے کہ جو موت کے بعد خلق ہوئے ہیں جو موت کے کیونکہ موت کی خصیت ہے کہ جب موت واقع ہو جاتی ہے نفس کو موت آ جاتی ہے بندہ بول نہیں سکتا بندہ دیکھ نہیں سکتا بندہ سن توجہو ہے آوگی بندہ حرکت نہیں کر سکتا یہ موت کی خصیت ہے کل نفس ان زائقت الموت ہر نفس کو موت آئے گی لیکن جو موت سے پہلے ہیں انہیں موت نہیں آئے گی انہیں موت نہیں آئے گی تو پھر قرآن میں آیت ہونی چاہیے قرآن کا قانون ان کے لئے کوئی الادہ ہے فرمایا ہاں ان کے لئے الادہ ہے ان کے لئے قرآن کی آیت بھی الادہ ہے وہ کون سی فرمایا اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹاؤ تمہیں موت نہیں ہے موت تمہارے بعد خلق ہوئی ہے تو تمہیں جب ان کو موت نہیں ہے اس لئے تو بدن اگر کربلا میں بھی ہو سرنو کے نیزہ پہ کلام گر ماشاءاللہ یہ تھے جناب علامہ عذر باس افغانے وال جو بیٹرین انداز میں محمد و عالم محمد کا ذکر کر رہے تھے